اعوذ باللہ حمد شرک وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ایک بہن کی زبانی آپ سن رہے ہیں کہ کیسے دروش شف نے ان کی زندگی کو بدلا ان کی وہ تمام آتیں باتیں واقعات ہماری روز مرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں تو آئیے ان کی زبانی دروش کی کہانی سنتے ہیں میں سردیوں میں میں اوپر شد پر جا کے میں وہاں پہ اپنا دروش شف یا نماز وغیرہ پڑھتی تھی یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ میں صبح صبح اپنے سارے کام وغیرہ کر کے فارغ ہو جاتی تھی اور تقریباً گیارہ بجے یا بارہ بجے کے قریب میں چھت پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی دھوپ میں ہمارا گھر کافی انچ ہے کافی بڑے دو تین پورشن ہے اور جو سب سے جو مین جو چھت ہے وہ کافی انچی ہے تو وہیں پہ دھوپ آتی ہے زیادہ تر اور میں وہاں پہ جا کے بیٹھ گئی چیئر پہ اور میں اپنے کاؤنٹر میں نے پکڑ کے میں دروش شف پڑھنا شروع ہو گئی اور ایسا ہے کہ ہمارے ایریا میں کافی زیادہ چیلیں اور کافی زیادہ کووے ہوتے ہیں جو چھت پہ آپ کچھ بھی کھانے پینے کی چیز لے کے جائیں تو وہ دیفنیٹلی وہ آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور میں تو خیر نہیں لے کے گئے لیکن میں اپنا بزو کر کے میں دروش شف پڑھ رہی تھی تو پڑھتے پڑھتے میں نے یہ فیل کیا کہ جو میرے سر پہ جو چیلیں یا جو کووے منڈلا رہے تھے وہ بلکل دور ہو گئے ان کا جو سرکل تھا وہ کافی کھلا ہو گیا اور وہ میرے چھت کے اوپر سے نہیں گزر رہے تھے وہ بہت دور ہو گئے بلکہ ایک دم سے وہ بلکل ان کی مطبقے جتنی تعداد ہی وہ بہت کم ہو گئی اور میں دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا یہ تو بار بار آتے ہیں منڈلاتے ہیں اور بہت زیادہ نیچے بھی وہ آ جاتے ہیں سمٹائم اور خطرہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر جھپڑ سکتے ہیں اور جب میں نے دیکھا اور میں دروش شف پڑھ رہی تھی تو صرف مجھے ایک ہی بات مجھے اس وقت ایک خیال آیا کہ یہ صرف دروش شف کی برکت ہے کہ جو دروش شف پڑھتے وقت میرے اوپر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں یہ اس کی برکت ہے کہ یہ جو پرندے ہیں یہ بھی ہٹ گئے ہیں یہاں سے یہ بھی یہاں سے ہٹ گئے ہیں دور ہو گئے ہیں میری چھت پہ نہیں ہیں یہ دوسری طرف چلے گئے ہیں ان کا جو سرکل ہے یہ جو گھراؤ وہ تھوڑا بڑا ہو گیا لیکن وہ میری چھت پہ نہیں ہیں سبحان اللہ یہ صرف دروش شف کی برکت ہے اور میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے یہ صرف اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ کتنی زیادہ رحمتیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں اسی طرح نماز تو میں پڑھتی تھی لیکن کبھی مجھے نوافل کا خیال نہیں آیا کبھی شکرانے کے یا کوئی استقفار کے نفل میں نے کبھی نہیں پڑھے ایک دن اچانک ایسے ہی میں نے کسی کے بات سنی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں ہر نماز کے بعد دو نفل لازم شکرانے کے پڑھتی ہوں تو ہم اگر شکوا کر سکتے ہیں تو ہمیں اللہ کی دیوی نعمدوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہئے مجھے بات اچھی لگی میں نے کہا مجھے بھی ایک چیز کرنے چاہیے ہمارے پاس اللہ نے کتنی کتنی دولتیں دیئیں جو بن مانگے ہمیں ملیئیں ہمارے اندر جسم میں کتنے اضاع ہیں جو بنا کرایا لیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم زندہ ہیں ہمارے اردگرد اتنا کچھ ہے کہ ہم اگر سوچیں بھی ہم اگر ساری زندگی بھی شکر ادا کریں تو شاید ہم اپنے غم تکلیفیں لاحاصل دعائیں سب بھول جائیں ہمیں یاد ہی نہ رہے میں پھر اکثر زہر کے نماز کے بعد جو نفل ہوتے ہیں میں ان کو پھر شکرانے کے نفل کے طور پر پڑھ لیتی ہوں کبھی دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے یہ شکر ادا کروں کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا آخری امت ہے اتنی بڑی یہ سعادت ہے کہ ہم ساری زندگی بھی سچتے شکر ادا کرتے رہے تو پورا نہیں ہو سکتا کبھی دل چاہتا ہے کہ اللہ نے جو اتنا اتنا اچھے ہمیں انداز میں پیدا کیے مکمل انسان بنا کے بھیجے اچھی شکل و سورو دیئے اللہ نے اکل دیئے اللہ نے شعور دیئے اللہ نے صحیح غلط میں پہچان کا ظرف دیئے ہمیں اس کا شکر ادا کر لیں اور کبھی اس کا بھی شکر ادا کر لیں کہ جو ہم نے ناشکریان کی ہیں اس کی معافی تلافی بھی کر لیں تو بس یہ صرف وصف دروشیف کی برکت ہے میرا مجھے کسی نے نہیں سکھایا سکھانے کی عمر میں میری پیرنٹس وہ اس دنیا سے چلے گئے بہرحال سبق دنیا نے تو بہت سکھایا لیکن اس طرح کا سبق کسی نے نہیں سکھایا اور جس کے پاس کوئی استاد نہیں ہے جس کے پاس کوئی رہبر نہیں ہے مرشد نہیں ہے وہ صرف دروشیف پڑھنا شروع کہتے ہیں آپ دروشیف پڑھیں گے آپ کے سارے آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے آپ کے سارے جو جو چیزیں جو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ان کا حل مل جائے گا ان کا رستہ مل جائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دروشیف پڑھنے کی اور اپنی زندگی میں موجود تمام نعمتوں کا شکر عطا کرنے کی توفیق عطا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اللہ حمد و جہاں میں حضور پاسدن کی محبت قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں آمین سم آمین السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ 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 وسلم